افغانستان میں جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ امریکہ نے ایک بہت بڑی شیطنت کی ہے جب امریکہ خود افغانستان میں تھا تو وہ اس کا ایک شیطانی عمل تھا جب افغانستان سے نکلا تو اس سے بڑا شیطانی مکر کر کے نکلا ہے اور افغانستان سے انخلا کیا نامنہاد انخلا حکومت بنی ہوئی وہاں ختم کی اور فوج بنی ہوئی وہاں ساری ختم کی اور ملک کو ایک گروہ کے حوالے کر دیا وہ گروہ جس کی اکثریت افغان عوام جس کی مخالف ہیں ہر لحاظ سے مخالف ہیں نظریاتی طور پر مخالف ہیں ان کی پالیسیوں کے مخالف ہیں ان کے ہر طرح سے کوئی اتنا خوشنام گروہ بھی نہیں طالبان ان کے حوالے پورا ملک کر دیا افغانستان طالبان کے حوالے کر کے طالبان کو پاکستان کے حوالے کر دیا اب توجہ کریں کیا تیر لگایا اس نے کیا نشانہ مارا اس نے اس نے پاکستان کو کہا کہ طالبان کو اقتدار میں لانے والے پاکستانی ہیں پاکستانی نے یہ سارا کچھ کی ہے طالبان کی مدد کی ہے طالبان کی حمایت کی ہے طالبان کا ساتھ دیا ہے اور طالبان کی کامیابی پاکستان نے کروائی ہے پاکستانیوں کو بھی یہ بات اچھی لگی کہ اگر یہ کمیابی ہمیں مل رہی ہے مفت میں تو ہم کیوں ضائع کریں انہوں نے بھی جشن منایا مٹھائیاں بانٹی اور اب افغانستان طالبان کی گود میں طالبان پاکستان کی گود میں اور پاکستان ہوا میں پاکستان کو گود مل ہی نہیں رہی ہے کس کی گود میں پاکستان کس کی گود میں جائے پاکستان کو اپنے حوالے کر دیا اپنے حال پر چھوڑ دیا جس طرح پہلے کئی دفعہ یہ کام ہوا پاکستان سے کام لے کے پاکستان کو اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا اور پاکستان کے لئے اس صورت حال سمیٹنا بہت مشکل تھی پہلے افغانستان ہی کے موضوع پر ایک دفعہ یہ کام ہوا امریکہ نے وہاں دہشتگردی کروائی وہاں جنگ پہلے کروائی روس کے خلاف جہاد کروائی پھر اس جہاد کے بعد دہشتگردی کروائی اور جب افغانستان سے امریکہ کا ختم ہو گیا مفاد تو دہشتگرد اور افغانستان یہ پاکستان کی گود میں ڈال کر چلا گیا پاکستان کو کوئی سہرہ نہیں تھا پاکستان نے وہ دہشتگرد وزیرستان میں آ کر آباد کر دیئے کہ یہ غیر ملکی شہری ہیں بڑے اچھے مجاہد مجاہدوں کو پھر وہ اپنا جہاد یاد آیا انہوں نے اور کوئی محاذ نہیں ملا پاکستان کے اندر جہاد شروع کر دیا قتل و غارت فوج کے خلاف پولیس کے خلاف عدلیہ کے خلاف شیعہ کے خلاف سنی کے خلاف مسلمانوں کے خلاف پھر انہوں نے جو او دم مچایا پاکستان کے لئے بڑی مشکل بنی جس پر پاکستانی فوج کو آخر کار سٹینڈ لے کے ان کے خلاف آپریشن کرنا پڑا اور خاتمہ کرنا پڑا وزیرستان سے اور باقی جگہوں سے ان کا اور پھر اس کے بعد امن پاکستان کے اندر نسبی سا امن قائم ہوا ہے یہ پاکستانی فورسز کی کوششوں کا نتیجہ ہے لیکن غلطیاں پہلے دوسرے کر چکے تھے ان غلطیاں کو تلافی فورسز نے کیا اب دوبارہ وہی تاریخ تقرار ہوئی ہے پھر پاکستان کو گسیٹا گیا افغانستان کے مسئلے میں اور سارا ملک طالبان اور طالبان پاکستان کے حوالے اور پاکستان سے لا تعلق ہو کے سارے الگ بیٹھ گئے کہ اب آپ سنبھالو افغانستان میں کوئی کسی حکومت نے طالبان کو قبول نہیں کیا کسی حکومت کا طالبان سے کوئی کاروبار لیندن نہیں ہے تجارت نہیں ہے افغانستان کے ساتھ کوئی مالی معاملہ سفارتی تعلقات اور ایکٹیو کچھ بھی نہیں ہے صرف امریکہ منتظر ہے جو اس نے پلاننگ کی ہے جو اس نے بنایا تھا ڈیزائن ڈرائنگ کی تھی اس کے نتیجے کا منتظر ہے کہ یہ اپنے طبعی انجام تک جائے کہ افغانستان طالبان پہلے ہی جنگ جو گروپ ہیں اور طالبان کو حکومت دے دی لیکن پیسے نہیں ہیں حکومت چلانے کے لئے عوام بھوکے ہوں گے بھوکا آدمی اس کا ایک عالمی یونیورسل قانون ہے پاکستان کے ایک رائٹر نے اس پر کتاب بھی لکھی تھی کرنل محمد خان نے تنگ آمد بے جنگ آمد جب انسان بھوکا ہو جاتا ہے جب تنگ پڑ جاتا ہے تو آخری چارہ جوئی اس کی کیا ہے اتھیار اٹھا لیتا ہے جنگ بھوکا آدمی آخر میں جنگ جنگ کے لئے تیار ہو جاتا ہے اس وقت جو سینیریو ہے وہ یہی ہے کہ پوری افغان قوم بھوکی ہو بھوک سے تڑپیں اور ان کی بھوک مٹانے کے لئے کسی نے تعاون نہیں کرنا اور نہ کیا ہے آخر کار تنگ آمد بے جنگ آمد یہ افغانی سارے کے سارے عورتیں مرد اٹھیں گے اسلاح اٹھا کے ماریں گے ایک دوسرے کو یہ طالبان کو ماریں گے طالبان ان کو ماریں گے اور جس کے پاس کچھ کھانے کے لئے اس کو سب ماریں گے اور وہ اپنی روٹی بچانے کے لئے ان سب کو مارے گا یہ نقشہ ہے امریکہ کا کہ افغانستان کو ایک ایسی جنگ میں دکیل دینا کہ کبھی بھی کنٹرول نہ ہو پھر کسی ملک کے بس میں نہیں جب سے طالبان حکومت خائم ہوئی ہے اس وقت سے پاکستان مسلسل میں پہلے بھی بارہا عرض کیا ہے پاکستان کی جو بڑی رہنماء ہیں ہماری سیاسی لیڈرشپ اور فوجی روزانہ کی بنیاد پر اپیل کرتے ہیں دنیا سے افغانستان کی مدد کی جائے افغانستان کو سنبھالا جائے افغانستان کی قبول کیا جائے ورنہ بہران ہو جائے گا ورنہ انسانیت علمیہ ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا یہ بغیر وقفے کے تسلسل کے ساتھ ہمارے رہنماء اس کام میں مشہول ہیں خب اب آپ توجہ کریں کہ ایک طرف سے یہ صورتحال جو امریکہ نے ایجاد کی ہے اور پاکستان کو کہا کہ سنبھالو پاکستان میں جو حکومت ہے وہ اس سے پاکستان نہیں سنبھلا جا رہا سابقہ وزیر مالیات یا چیرمین مالیات کے شعبے نے کہا ہے کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے معیشت بیٹھ چکی ہے ختم ہو چکی ہے سارا ملک کرزوں پہ چال رہے اور کرزے اتارنے اور سود دینے کی بھی طاقت ختم ہو چکی ہے اس پاکستان کے جس کی معیشت صفر ہو چکی ہے اس کے حوالے افغانستان بھی کر دیا اس کی گود بھی ڈال دیا وہ اپنا ملک چلانا ان کے لئے مشکل ہے کرزے لیتے ہیں بڑی ایسی شرائط پر کرزہ لیتے ہیں کہ پنجاب کا گورنر انگلینڈ میں جا کر کہتا ہے کہ ہم نے چھے ارب ڈالر کے بدلے میں وہ کچھ لکھ دیا ہے جو پاکستان کی تباہی کی بنیاد ہے یہ گورنر پاکستان گورنر پنجاب سرور صاحب چودری سرور صاحب نے کہا ہے جو سارے میڈیا نے بتایا ہے اور یہ سب کو پتا ہے کہا سرور صاحب نے لیکن معلوم صاحب کو ہے کہتے نہیں ہیں دوسرے بتاتے نہیں ہیں یعنی اپنی معیشتی حالت یہ ہے اس معیشت کی بیٹھی اور اس صفر معیشت کی گود میں ایک اتنا بڑا بہران انسانی اور ڈال برنے کے لیے اس کے لیے انہوں نے اوائی سی کا اجلاس ملایا ہے اسلامی تعاون کی تنظیم کبھی بھی کچھ نہیں کیا اس نے نہ کشمیر کے لیے نہ فلسطین کے لیے اب افغانستان کے لیے مل بیٹھے ہیں پاکستان کے لیے یہ ایک بڑی کامیابی ہے چونکہ پاکستان کی جو موجودہ وزارت خارجہ ہے سفار یعنی خارجہ امور میں ناکام ہے ہماری موجودہ جو چونکہ ایف ای ٹی ایف سے اب نہیں نکل سکے ہم جو عالمی دباؤ تھا اس میں سے کوئی ہم پر ختم نہیں ہوا بھارت دباؤ مسلسل بڑھائی جا رہا ہے ہماری روحانی وزارت خارجہ ہے ویسے حکومت ہی ساری روحانی ہے تو وہ روحانی وزارت خارجہ میں کوئی سیاسی عمل ضروری سمجھ نہیں ہے نہ انہوں نے کیا ہے یہ اس حوالے سے دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہر چند وہ افغانستان کے موضوع پر آئے ہیں اور انہوں نے اجلاس اسلام آباد میں کیا ہے اسی دن جس دن عوام لاہور کی سڑکوں پر اسرائیل کے خلاف احتجاج کر رہے تھے اسی دن اسلام آباد میں وزارہ خارجہ اسلامی ممالک کے اکٹھے تھے کشمیر کا نام لیے بغیر اسلام آباد میں کشمیر سے سو کلومیٹر دور سو بھی نہیں تھوڑے تھوڑا فاصلہ ہے سو کلومیٹر بھی شیئی ساٹھ کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا کشمیر کی سرحد سے ساٹھ کلومیٹر دور اسلامی ممالک کے وزارہ خارجہ کی کانفرنس ہوئی ہے کشمیر کا نام لیے بغیر فلسطین کی طرف اشارہ کیے بغیر اسرائیل کی مزمت کی بغیر اس میں ایرانی وزیر خارجہ بھی شامل تھے کانفرنس میں اسرائیل کی مزمت کی بغیر اسرائیل جو گستاختر ہو گیا ہے فلسطین کا تو اس نے کر دیا حڑپ کر گیا کشمیر کی طرح لیکن اب وہ باقی اسلامی ممالک پر چڑھائی کر رہا ہے خب یہ جو دوستان اسرائیل جمع ہوئے اسلام آباد میں ان سے کیا توقع تھی لیکن پاکستانی وزارت خارجہ کی یہ کمیابی ہے کہ انہوں نے نکمہ ہی سے لیکن بھلا لیے اتنی فعالیت ان کے دور میں ہوگی کہ کانفرنس کر لی ہم نے اور اس لیے ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہے ہیں لیکن عملی طور پر افغانستان کے لیے کیا ہوا وعدے دیئے انہوں نے ہم مدد کریں گے لیکن ابھی تک کسی نے مدد کی نہیں ہے چند ٹرکس ہو دی ارب نے بھیجے ہیں افغانستان اور یہ مدد کریں گے بھی نہیں یہ مدد کرنے سے ان کی مدد کرنے سے افغانستان میں طالبان حکومت مستحقم ہو جائے گی اور اگر یہ دو کام ہو جاتے ہیں طالبان حکومت مضبوط ہو جاتی ہے اور عوام کو کچھ کھانے کو مل جاتا ہے افغانستان میں امن رہے گا افغانستان میں وہ منصوبہ جو امریکہ چاہتا ہے وہ پورا نہیں ہوگا افغانستان میں یہ جو مارا ماری امریکہ چاہتا ہے شروع ہو یہ اسی صورت میں ہے کہ طالبان بے باس ہو اور عوام بکھی ہو تاکہ تنگ آمد بجنگ آمد شروع ہو ایسے میں ان افراد کا جمع کرنا افغانستان کی مدد کے لیے جنہوں نے دنیا میں کبھی جب سے پیدا ہوئے مدد نہیں کی کشمیر کی مدد نہیں کی فلسطین کی مدد نہیں کی کسی ملک کی کسی اسلامی ایشو کی کے خلاف تشدد ہوا اس تنظیم نے ایک بیانیہ بھی نہیں دیا قرآن کی بے حرمتی رسول اللہ کی بے حرمتی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہندوستان کے اندر آج کیا کچھ ہو رہا ہے مسلمان کے ساتھ اوائی سی یہاں پر ہندوستان کے پڑوس میں بیٹھ کر ہندوستان کی مزمت کیے بغیر اٹھ کے چلے گئے بلکہ اس تنظیم کے کئی ارکان تو اسلام آئی ہی نہیں وہ ہمزمان جب اسلام آباد میں بیٹھے تھے وہ دلی میں بیٹھے ہوئے تھے یہ جو ممالک ہیں اسلامی ممالک ستاون جن کے یہ تنظیم ہیں ان ممالک کی اپنی حالت دیکھیں کیا ان کی حالت ہے اور یہ کیا کر سکتے ہیں کیا یہ قابل ہیں کہ کوئی مسلمان دنیا کو ایک بلک بنا کر یہ تنظیم جب بنی تھی تو اس کے کچھ لیڈر ایسے تھے جن کو بہت لیڈر کا شوق تھا جیسے جمال عبدال ناصر وہ بہت ہی مہمجو آدمی تھا اس کے اندر ایک جہ پرستی تھی حد درجہ وہ چاہتا تھا کہ صفحہ اول کا عالمی لیڈر بنے اسی طرح جکارتہ کا لیڈر تھا اس کے اندر بھی یہی خواہش تھی کہ ہم صفحہ اول کے عالمی لیڈر بنے تو عالمی لیڈر بننے کے لیے ہمیں باقی ممالک کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا ان جہ پرستوں نے یہ تنظیم بنائی کہ ہم اسلامی بلاک بناتے ہیں مغربی اور مشرقی کیمونزم اور امپریالزم کے مقابلے میں ہم ایک تیسرا بلاک بناتے ہیں جس سے توازن قائم ہوگا لیکن یہ توازن قائم نہیں ہو سکا چونکہ جن ممالک کو ملا کر یہ عالمی لیڈر بننا چاہتے تھے وہ ممالک سارے غلام ممالک ہیں وہ اپنی اقتدار کے لئے ہر ایک قدم اٹھانے کے لئے تیار ہیں ان سے کیسے یہ تنظیم بن سکتی ہے اسی طرح کی ایک اور ناکارہ تنظیم ہے غیر وابستہ ممالک کی تنظیم نان الائن کینٹریز وہ بھی اسی طرح کی بے خاصیت بلکل چھاچ چھاچ غیر پنجابیوں کو نہیں پتا چھاچ کس کو کہتے ہیں وہ لسی جس سے سارا مکھن نکال لیا گیا آخری اس کے اندر صرف سفیدی رہ جائے باقی کوئی چیز دودھ والی نہ ہو وہ چھاچ آخری جو بچ جاتی ہے یہ چھاچ تنظیم ایک غیر مبستہ ممالک کی تنظیم اور ایک یہ صرف ان کے درمیان جب سعودی وزیر خارجہ بیٹھتا ہے مرکزیت اس کو حاصل ہوتی ہے سعودی شہنشاہ بیٹھتا ہے تو اپنے آپ کو شہنشاہ کہتا ہے شہ ایک ملک کا ہوتا ہے شہنشاہ جو شہوں کا بھی شہ ہوتا ہے تو سامنے غلام شہ بیٹھے ہوتے ہیں ستاون ان کے چھپن شہ بیٹھے ہوئے ہیں ستاون نمبر سعودی عرب کا بیٹھتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے میں بہت بڑا پادشاہ ہوں دنیا کے اندر باہر کیف اس حد تک یہ کانفرنس بہتر تھی کہ ہماری وزارت خارجہ میں کوئی تحرک آیا ہے ہماری وزارت خارجہ نے دنیا کے ممالک کو اپنے کسی موضوع پر شامل کیا ہے ہرچان ان سے توقع کسی کو نہیں ہے یہ افغانستان کا معاملہ حل کریں گے افغانستان کا معاملہ ظاہر ہے امریکہ نواز ممالک افغانستان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے افغانستان کی مدد کر سکتے ہیں تین ملک اگر وہ چاہیں تو جو اس میں ایک شامل تھا باقی نہیں تھے روس چین ایران چونکہ تینوں امریکہ مخالف ہیں یہ کر سکتے افغانستان کو لیکن یہ اس صورت میں کر سکتے کہ ان کا کوئی اس وقت یہ جو کانفرنس کے آزا ہیں یا اقوام متحدہ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیوں کوئی عالمی مسئلہ حل نہیں کر سکتے یہ لوگ اس لیے کہ یہ سب مفاد پرست ہیں اپنی اپنی ملک کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہیں یا اپنی حکومت کے مفاد کو بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ملک کے مفاد کو نظر میں رکھتے ہیں یہ ملکی مفاد اپنا نظر میں رکھتے ہیں باقی حکومتی مفاد یعنی اس وقت جو بھی حاکم ہے وہ مضبوط مملکت بے شک ملک کو مفاد ملے یا نہ ملے جیسے پاکستانی حکمران ہیں یہ حکومتی مفاد مد نظر رکھتے ہیں لیکن ملکی مفاد ان کے مد نظر نہیں ہوتا یہ مفاد پرست اناثر مل بیٹھے ہیں تنظیم بنا کے جمع ہو کے تو ان کا کوئی مفاد افغانستان میں ہوا تو یہ کچھ کریں گے آپ نے مدد کس بنیاد پر مانگیا انسانی بنیاد پر انسانیت تو مفادات میں سے شمار نہیں ہوتی اصولوں میں سے ہے اقدار میں سے ویلیوز میں سے اور دنیا میں اس وقت اصولی سیاست نہیں ہو رہی مفادات کی سیاست ہو رہی ہے تو افغانستان میں جس کا مفاد ہوگا وہ ہی مدد کرے گا جس کا مفاد نہیں ہے وہ مدد نہیں کرے گا اگر چین امریکہ اور ماف مفاد افغانستان میں نظر آیا اور انہوں نے مدد کی طالبان کی اور افغان عوام کی اس صورت میں کہہ سکتے ہیں کہ افغان میں کچھ سنبھل جائے گی صورتحال یہ مدد ابھی تک نہیں کر رہے اس طرح سے کر رہے چھوٹی موٹی اپنا اثر رسوخ رکھنے کے لئے صرف اپنا وہاں پر رسوخ بڑھانے کے لئے اتنی مدد کرتے ہیں لیکن اتنی مدد جس سے افغان حکومت طالبان حکومت سنبھل جائے مضبوط ہو جائے اور افغان عوام مرفع ہو جائے ان کو کھانے کے لئے کچھ مل جائے اتنی مدد نہیں کر رہے اور کریں گے بھی نہیں جب تک مفاد نہ ہو جن کو بلایا گیا ہے یہ بھی مفاد پراست ہیں ان کا بھی کوئی مفاد افغان میں ہوا تو یہ مدد کریں گے اگر ان کا مفاد نہ ہوا یہ مدد نہیں کریں گے امریکہ امام خمینی نے جو سے کہا شیطان بزرگ ہے تو اس کو لوگ مان لینا پاکستانی سمجھیں کہ شیطان ہے شیطان کے بارے میں ملہ روم نے ایک قصہ ذکر کیا کہ شیطان نے ایک بڑی شخصیت کو سوئی ہوئے نماز صبح کے ٹیم یا اس سے پہلے جگا دیا کہ اٹھو نماز تحجد پڑھو ملہ رومی نے یہ واقعہ ذکر کیا وہ سویا ہوا تھا روزانہ تحجد پڑھتا تھا آج آنکھ نہیں کھلی شیطان نے آکے جگا کہ تحجد کا وقت ہو گیا ہے اور تحجد پڑھو وہ جاگ تو گیا وہ بندہ آنکھیں کھول کے دیکھا شیطان ہے تو کہا تو مجھے تحجد کے لئے جگا رہے کہا ہاں تحجد تو کیا وجہ کیوں جگایا مجھے تجھے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ میری نماز قضا ہو رہی شیطان نے کہا کہ تم انسان بھی عجیب ہو بلائی کرو تو بھی گلا ہے نہ نہ جگا تو کہتا شیطان نے سلا دیا ہے اب جگا دیا تو بھی شکوا کہ کیوں جگا یا ہے اس نے کہ بھرکی تو شیطان ہے اس ایسیت کو میں نہیں بھول سکتا شیطان اگر عبادت کے لیے بھی جگاتا ہے تو اس میں شیطنت ضرور ہوتی ہے تو اس نے کہ میں نماز آج کی چھوڑ دوں گا پہلے تجھ سے ضرور پوچھوں گا کہ مجھے کیوں جگایا ہے تحجد کے لیے اس نے کہ اس لیے جگایا ہے کہ تو روزانہ بلا ناغ نماز تحجد پڑھتا تھا اور مغرور تھا تیرے اندر غرور تھا بہت زیادہ تقبر تھا اور تو آپ مسلمانوں کو مسلمان نہیں سمجھتا تھا آج تیرا غرور ٹوٹ رہا تھا اگر تیری نماز قضاء ہو جاتی تو تیرا تقبر ٹوٹ رہا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا تیرا تقبر ٹوٹے اس لیے میں نے جگایا ہے اب شیطان اگر عبادت کے لیے بھی اٹھائی تو شک کرو اس میں عزیزان شیطان جب افغانستان میں آتا ہے تو بھی شیطنت ہے جب افغانستان سے نکلتا ہے تو بھی شیطنت چھوڑ کے گیا ہے شیطان شیطنت چھوڑ کے چلا گیا ہے اس شیطنت کی جڑ کٹو جب وہ شیطنت ختم ہو جائے گی پھر معاملات افغانستان کے حال ہو جائیں گے